جب شہر کے امیر ترین شخص کی بیوی نے فقیر سے شادی کر لی تو قدرت کا ایسا انتقام کہ ہر کوئی ایسا عمل کرنے سے گھبرائے گا دین اسلام بلا شبہ فلحہ اور راستی کا دین ہے جو نہ صرف کمزور ضعیف اور مجبور کی مدد کرنے اور اسے دوبارہ معاشرے کے قابل بنانے کا درس دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہایت ہی بری لگتی ہے کہ کوئی اس کی مخلوق کو کم تر اور گھٹیا گردانے کیونکہ یہ خالق کائنات کی ہی تقسیم ہے کہ کوئی شاہ ہے اور کوئی گدہ کسی کو تاجدار بنا دے اور کسی کو فقیر ایسا ہی ایک سبق اموز واقعہ امام جوزی نے بھی بیان کرتے ہوئے مستحق اور نادار لوگوں کی مدد کی ترگیب اور رب تعالیٰ کی اختیار کو سمجھانے کی کوشش کی ہے امام جوزی بیان کرتے ہیں کہ اسفہان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دسترخان پر بیٹھا ہوا تھا دسترخان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا سارا دسترخان اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو عورت نے حکم کی تعمیل کی جس وقت اس نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو دھاڑے مار کر رونے لگی اس کے شہر نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے اس نے بتایا یہ شخص جو فقیر بن کر ہمارے گھر پر دستک دے رہا ہے چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا سابق شہر تھا چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دسترخان پر ایسے ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جیسا کہ آج کھا رہے تھے تو اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں دو دن سے بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کھانا دے دو میرا شہر دسترخان سے اٹھا اور اس فقیر کی اس قدر پیٹائی کی کہ اسے لولوہان کر دیا نہ جانے اس فقیر نے کیا بد دعا دی کہ میرے شہر کے حالات و گروہ ہو گئے کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ فقیر کلاش ہو گیا اس نے مجھے بھی طلاق دے دی اس کے چند سال گزنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آگئی شہر بیوی کی یہ باتیں سن کر کہنے لگا اے میری شریک حیات کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب خیز بات نہ بتاؤں اس نے کہا ضرور بتائیے کہنے لگا جس فقیر کی آپ کے سابق شہر نے پیٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں ہی وہ فقیر تھا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دے چینل پرفاسٹے میں تو چینل کو سبسکرائب کر دے ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ